اجمیر میں پیٹل پمپ مینیجر دوارہ سترہ لاکھ روپے کا گبن کرنے کا معاملہ سامنے آیا اس سامنے میں پیٹل پمپ مالک دوارہ الورگیٹ تھانے میں مینیجر کے خلاف معاملہ درج کرائے گیا پولیس نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ پیٹل پمپ مالک سرویشورپال سیگل نے شکایت دی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اجمیر فیولز ماروتی ورکشاپ کے پاس سرینگر روڈ اجمیر میں ایک فرم ہے فرم کے جریعے ریلائنس کمپنی کے پیٹلے متپاد بیچنے کا کارے اپنے کرمچاریوں کے جریعے کیا جاتا ہے یہیں مینیجر کے پد پر کارے کرنے والے کشنگر نیواسی ادریش خان دوارہ سترہ لاکھ روپے کا گبن کیا گیا پتا چلنے پر جب اس سے بات کی گئی تو اس نے سات لاکھ روپے جمع کرانے کی بھی بات کی اس کے علاوہ جب اور جانچ کی گئی تو دس لاکھ روپے کا انہے گبن بھی سامنے آیا اس سامنے میں پٹلپم مالک دوارہ آروپی کے خلاب تھانے میں مقدمہ درج کرائے گیا پولیس نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دیئے کل دن آنگ تین چار دوزار چوبیس کو پریوادی سرویس تپال سہیگل تھانے پوپس تھی تو کر ایک ریپورٹ پیس کی کہ میرا ایک سریڈنگر روڑ پہ پروپرائٹر شیپ کا ایک پرتی دن کا لیندین کرنے والا ادریش خان مینیجر تھا جو پچھلے پندرہ ماہ سے مینیجر پت پہ تھا جس کو لیندین کے حساب اسی قاتل میں تھا تو حساب کرنے پر سترہ لاکھ کا گبن پایا گیا تو ادریش دوارہ سات لاکھ روپے تو واپس جمع کرانے کی بات شکار کی ہے بلکہ دس لاکھ روپے ابھی تک جمع کرانے کا شکار نہیں کیا ہے جس پر پرکن درج مقدمہ نمبر 134 407 IPC میں درج ہو کر انساندان دین ہے یہ ادریش خان ادریش خان یہ آپ کی گاندینگر کس انگرہ جمعہ کر رہنے والا ہے جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ 3 پرائمری سے ہی سٹیج اپیورنس کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے ان کا سٹیج فیور بہت کم ایج میں ہی دور ہو جاتا ہے یار بچے کے لیے ایسا سکول تلاش رہا ہوں جہاں بچہ سٹڈی کرے اور ساتھ میں اسے سبھی سپورٹس فیسیلٹیز بھی ملے اپنے بچے کے لیے ساتھ گروہ انٹرنیشنل سکول چنو سٹڈی کے ساتھ ساتھ یہاں ایونیم کے نیشنل لیول کی کوچیز دوارہ سویمنگ پیدمنٹن لاؤن ٹینس ٹیبل ٹینس باسکٹ بول جیسے سپورٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ارے واہ ساتھ گروہ انٹرنیشنل سکول پرتفی راجنگر اپوزیٹ اے بلوک پانچشیل اجمیر موسیقی 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 موسیقی